بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نئی جڑی بوٹی کے بارے میں انفارمیشن لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم اناب کے بارے میں بات کریں گے اناب کی پہچھان کے متعلق اناب کے مزاج کے متعلق اناب کے مقدار خوراک کے متعلق اور اناب کو کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے متعلق اس لئے ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اناب کی پہچھان اناب ایک پھل جو خوشک بیر کے مانند ہوتا ہے یعنی خوشک بیر کی طرح ہوتا ہے اس کا درخت بیری کے برابر ہوتا ہے اس کے پتے پھل اور ٹینیاں بھی بیری کی طرح ہوتی ہیں لیکن اس کے پتے بیری کے پتوں سے بڑے ہوتی ہیں اور برچی کی طرح ہوتی ہیں اور اس کی درخت کی لکڑی اور چھال کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور پھال بھی اس کو سرخ لگتا ہے جو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اچھا اناب گیرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اندر سے میٹھا ہوتا ہے اناب کا مزاج اگر ہم اناب کے مزاج کے بارے میں بات کریں تو گرمی اور سردی میں موت دل یعنی ایک جیسا مگر رتوبت کی طرح مائل ہوتا ہے اناب کا استعمال اناب کو نزل زکام اور خانسی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اناب خون کو صاف کرتا ہے اس لئے اناب کا شروط بنا کر پھوڑے اور پھنسی کے امراض کے لئے پلایا جاتا ہے اناب تمام بلغمی علامات کو دفع کرتا ہے نزل زکام خانسی اور جمع ہوئی بلغم کو خارج کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے خون صاف کرنے کے لئے پھوڑے پھنسیوں میں اس سے امراض دعایت کے استعمال کیا جاتا ہے زخموں کو یہ مندمل کرتا ہے یعنی یہ زخموں کو بار دیتا ہے چچک اور خسرہ جیسی علامات کے لیے یہ انتہائی مفید ہے پانچ دن تک متواتر پتے اور اناب کا جشاندہ پینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے گلے میں بلگم جام کر خارش کا باعث بنے تو اس کا جشاندہ پینہ بے حد مفید ہے اسابی سوجن میں موں میں ہونے والے سفیت چھالوں کے لیے اس کا جشاندہ پینہ بے حد مفید ہے اناب کی مقدار خوراک اگر ہم اناب کی مقدار خوراک کے بارے میں بات کریں تو آپ اناب کو پانچ سے سات دانیں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ اناب کے بارے میں انفارمیشن اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے سے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ